دوستو کہتے ہیں کہ ہمیں رات کا لمبا سفر کبھی بھی اکیلے نہیں کرنا چاہیے لیکن روزانہ بہت سے لوگ یہ سفر کرتے ہیں اور کبھی کبار اس دوران وہ کچھ عجیب چیزیں بھی دیکھتے ہیں لوگوں کے ایسے ہی کچھ واقعات میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا پہلا واقعہ فلیپینز کے شہر ایٹمنون سے ہے اس شہر کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں رات کو اس شہر کی سڑکوں پر ایک عورت نظر آتی ہے جو لوگوں کی گاڑیوں کو روک کر انہیں نقصان پہچانے کی کوشش کرتی ہے اس کا نام انہوں نے وائٹ لیڈی رکھا ہوا ہے یہ ویڈیو ایک عورت نے رات کے دو بجے کیپچر کی تھی یہ گاڑی چلا رہی تھی اس نے نوٹ کیا کہ اس کے سامنے والی گاڑی کے پیچھے ایک عورت عجیب طرح سے بیٹھی ہوئی ہے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس گاڑی کے ڈرائیور کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ عورت کون تھی اور کیسے پیچھے بیٹھ گئی یہ ویڈیو فلیپینز میں بہت وائرل ہوئی تھی اور ایک بار پھر سے اسی وائٹ لیڈی کے قصے کہانیاں شروع ہو گئے جو اس شہر کی سڑکوں پر رات میں لوگوں کو نظر آتی ہے دوستو اگلی ویڈیو سو دی ارب کی ہے یہ ویڈیو ایک گاڑی کے ڈیش کیم میں ریکارڈ ہوئی ایک آدمی آدھی رات کو اپنی گاڑی ڈرائیف کر رہا تھا لیکن اس کو گاڑی روکنا پڑ گئی کیونکہ اس کے سامنے مین ہائیوے پر سڑک کے بیچ میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی یہ کون تھی کوئی نہیں جانتا اس حیرت انگیز ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولس اس عورت کو ہٹانے کی کوشش بھی کر رہی ہے لیکن یہ عورت ہاتھ پھیلا کر شاید ان کو دور ہٹنے کا کہتی ہے یہ عورت کوئی جادو گرنی تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا بہرال یہ ویڈیو کافی عجیب ہے دوستو جپان میں ایک ٹرک میں لگے ڈیش کیم نے آدھی رات کو کچھ عجیب کیپچر کیا ایک لڑکی مین ہائیوے پر اچانک نظر آتی ہے یہ اس لڑک کو ایسے کراس کر رہی تھی جیسے ٹرافک موجود ہی نہ ہو یہاں تک کہ ایسا لگا جیسے ایک ٹرک اس کے اندر سے ہوتا ہوا آگے بڑھ گیا ہے اور اس لڑکی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے یہ لڑکی کون تھی یہ پتہ نہیں چل سکا دوستو یہ ویڈیو کینیڈا کی ہے جہاں ایک آدمی آدھی رات کو گاڑی چلا رہا تھا یہ راستہ بھول گیا تھا اس کی نظر سامنے چلتے ہوئے ایک عجیب سے کریچر پر پڑی یہ کوئی عجیب سا جانور تھا یا پھر کچھ اور یہ کہا نہیں جا سکتا یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی باڈی پر بال نہیں ہے برازیل کی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی لوگ مین ہائیوے پر ٹرکس کا راستہ بلوک کر کر ان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے ہائیوے پر درخص رکھے ہوئے تھے ان لوگوں نے ٹرک پر پتھر بھی پھینکنا شروع کر دیئے تھے اس ٹرک کی قسمت اچھی تھی کہ یہ اس کا دروازہ نہیں کھول سکے ٹرکی